پاکستان سپر لیگ کے پلی آفز کے لیے کنفرم سکیچول کا ایران کر دیا گیا ہے میں آپ کو کمپلیٹ سکیچول بتانے جا رہا ہوں دکھانے جا رہا ہوں آپ تمام لوگ اسے گزارے شکر کے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ چار ٹیمیں بچ چکے ہیں اور ان چار ٹیمز میں آپ کی فیوریٹ ترین ٹیم کونسی ہے جو آپ کو فائنل میں جاتے ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو اگر ہم باتشیت کرتے ہیں تو یہاں پر چار ٹیمز اب بچ چکے ہیں ڈیفینڈنگ چیمپئن لاہور کلندر کا نام تک نہیں لیا جارہا کیونکہ وہ کولافائی نہیں کر پائی کراچی کنگز ہمیشہ کی طرح باہر ہو چکا ہے جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوٹا اسلام آج یونائٹڈ اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پشاور اور ملتان کی ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلی آفز کے لیے اگلے مرحلے کے لیے کولافائی کر چکے ہیں اب یہاں پر جو پہلا میچ ہونے جارہا ہے وہ چودہ مارچ کو ہونے جارہا ہے یہ کولافائر میچ ہوگا ملتان سلطان با مقابلہ پشاور ظلمی نیشنل سٹیڈیم کے اندر یہ میچ کھیلا جائے گا اور یہ میچ ارات کے نو بجے شروع ہوگا اس کے بعد پندرہ مارچ کو الیمنیٹر نمبر ون کھیلا جائے گا جو کہ اسلام با یونیٹڈ با مقابلہ کو ٹاگ لیڈیٹرز ہوگا یہ میچ بھی نیشنل سٹیڈیم کے اندر کھیلا جائے گا نائن پی ایم اس کی بھی ٹائمنگ ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پہلا میچ ہا رہے گی نا کولافائر ون تو اس کے لیے چانس بچے گا جیتے گی وہ ڈریکٹلی طور پر فائنل میں جائے گی ایلیمنیٹر ٹو کے اندر یہاں پر ایلیمنیٹر ون با مقابلہ ایلیمنیٹر رنر اب جو کولافائر تھی ان کے دریمان میچ کھیلا جائے گا پھر ہوگا فائنل میچ جو کہ ایٹین مارچ کو ہونے جا رہے ہیں یہ بھی نیشنل سٹیڈیم کا اچھے کندر میچ ہوگا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ میچ بھی رات کے نو بجے کھیلا جائے گا تو یہ کچھ سنیریو بن چکا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب دوستو یہاں پر جو میچ ہونے جا رہے ہیں وہ کافی زبردست قسم کا ہے ہیوی قسم کا ہونے جا رہے ہیں پشاور با مقابلہ ملتان کا جو ٹیم بیہاری ان کے پاس ایک مزید چانس بچے گا کہ وہ آگے چل کر ایلیمنیٹر کے اندر میجی جائے اور پھر وہ سیمی فائنل سے فائنل کے اندر چلے جائے کیونکہ سیمی فائنل ماراللہ اصل میں ایلیمنیٹر والا ہی ہوتا ہے لیکن وہاں پر صرف ایک ٹیم ہی ڈیسائیڈ کرے گی تین ٹیمز باقی بچیں گے یہ کچھ اس طریقے کی کولیفائیکیشن ہوتی ہے جو کہ ہمیں پاکسن سپرلیک اندر ہمیشہ سے دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ آپ کو ایک مرتب پھر دیکھنے کو ملنے جاری ہے لیکن اطلاعات کے لیے آپ لوگوں کے لیے عرض ہے کہ بھائی صاحب یہاں پر اسلامبہ یونائٹڈ اور کوٹا کا محس کی بھی ہلکہ نہیں ہونے جارہا وہ میت بھی کافی ہیوی قسم کا میت ہونے جارہا یعنی کہ باقی جتنے میتز ہیں آپ کو میں نے سکیجول بتا دیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے پوچھتے خیار لکھیں اللہ حافظ